بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے اللہ کے کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش پاش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اپنی بہت ہی سپیشل سی ڈرنک کے ساتھ اور یہ ڈرنک جو ہے وہ کھیرے سے بنتی ہے بہت ہی پاکٹ فرینڈلی اور سمر کے اندر ہیٹ کو کم کرنے کے لیے بہترین آپ بھی بنایں اور رمضان کے اندر تو سپیشل آپ بنایے گا اس کو کیونکہ یہ روزے کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اس کے لیے ہمیں لیمن چاہیے دو کھیرے چاہیے اور ایک بلینڈر چاہیے پہلے ہم کھیرے کو تھوڑا سا کٹ کر کے اس کی سائیڈ سے اس کی جو کڑباہٹ ہوتی ہے وہ ذرا سی نکال دیں گے لیکن یہ آپشنل ہے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ آج کل کھیرے جو ہیں وہ اس طرح کیاتے ہیں کہ ان میں ہوتی نہیں اس کے کچھ سلائسز ہم کٹ کر لیں گے سوری زرا یہ میرا کیمرہ جو ہے وہ ہمیں ٹھیک سے سیٹ نہیں کر سکی لیکن ہم نے یہ سلائسز اس کے کٹ کر لینے ہے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے اب اس کو ہم پیل آف کر لیتے ہیں اب اس کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے پیل آف کر کے ہم نے دوسرا کھیرہ بھی لینا ہے اس کو بھی ہم پیل آف کر لیں گے بہت ہی ریفریشنگ سی یہ ڈرنک بنتی ہے اور جو میرے فرینڈز میرے چینل پر نیو ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں یہ اب ہم نے اس کو پیل آف کر کے چھوٹے چھوٹے سمال پیسز کے اندر کٹ کر لینا ہے دو کھیروں کے ساتھ بہت اچھا مزے کا ریفریشنگ سا ڈرنک بنتا ہے یہ ایک انگریڈینٹ ہے جو کہ میں لاسٹ میں بتاؤں گی جو کہ اس ڈرنک کی جان ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اب ہم نے کھیرے ڈال لیے ہیں اپنے بلینڈر کے اندر اور اس کے اندر اب ایڈ کریں گے ہم ون لیٹر ووٹر اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی فریش منٹ کے کچھ لیرز فریش منٹ لینا ہے آپ نے اس کے لیرز لینے ہے اور وہ اس کے اندر ڈالنے ہیں اور اس کو اب ہم نے بلینڈ کرنا ہے فائم منٹ کے لیے اور جو لیمن ہے اس کے بھی ہم کچھ سلائسز کٹ کر لیں گے اور سلائسز کٹ کے ہم علیدہ سے رکھ لیں گے یہ ہم بعد بھی گانشنگ کے لیے یوز کریں گے باقی جتنے بھی لیمن ہے اس کو ہم جو ہے وہ سکویز کر کے ان کا جوس نکال لیں گے اور یہ لیمن جوز تو ہے یہ ہم نے بھی اس کے اندر ڈیوز کرنا ہے لیمن جوز ہم نے نکال لیا یہ آلموسٹ ہاف کپ ہے اب اس کے لیے ہمیں جو فردر چاہیے ون کپ شگر چاہیے لیمن جوز چاہیے اور سوڈا ووٹر چاہیے ہاف کپ اور لیمن جوز اور شگر ڈال دیں گے ہم بلینڈر کے اندر اور اس کو اگین ہم فائی پری سے فور مینٹس کے لیے ہم اس کو بلینڈ کریں گے اپنے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ ہماری شگر بھی اچھے سے اس کے اندر میکس ہو جائے شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے فارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں اب اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے پلپ ہم الگ کر دیں گے اور جو جوس ہے ہمارا وہ الگ کر لیں گے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے سارے کو سٹین کر لینا ہے جی یہ آلموسٹ ہمارا سٹین ہو چکا ہے یہ دیکھیں پلپ ہم سائٹ پہ کر دیں گے آئس کیوپس چک میں ڈالیں گے جتنی آپ کو تھنڈا ریکوائیڈ ہے اس کے اندر سوڈا وارٹر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہمارا کمبر کا جوس بنا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب گلاس کے اندر میں میں تھوڑی سی برف ڈال لیتی ہوں آئس کیوپس ڈال لیتی ہوں ایک انگریڈینٹ پرن رہ گیا ہے اس کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ ہے بلیک سالٹ بلیک سالٹ آپ نے ہاف تی سپون لینا ہے اور وہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی سٹرونگ ہو جائے گا بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گا اب اس کے اندر ہم اس کو گارنش کر دیتے ہیں لیمن کی سلائسز کے ساتھ کمبر کی سلائسز کے ساتھ اور منٹ کے لیوز کے ساتھ بہت ہی ریفریشنگ بہت ہی سودنگ ڈرنک ہے اور رمضان میں تو آپ لازمی بنائیں اور انشاءاللہ آپ ڈیلی بنایا کریں گے اور پاکٹ فرینڈلی بھی ہے کوئی اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا سنہا ہے بہت